اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز میں ہوں مہا بڑ ڈسکا سے ایک اہم ہم پر شامل کرتے ہیں وسیم الیکٹرونکس کامیابیوں کی طرف روما دھوا سیاکوٹ اگو کی سمڑیال بڑیانہ کے بعد ڈسکا میں برانچ کا افتتہ کر دیا سیاسی سماجی شخصیات سمیت کسیر شہریوں کی شرکت مزید جانتے ہیں ایڈین کی اس ریپورٹ میں میں وسیم الیکٹرونکس کی یہ جو آج ڈسکا برانچ اوپننگ ہونے جاری ہے اس سے پہلے ہم نے وسیم الیکٹرونکس کی جو سب سے پہلے برانچ تھی وہ اگو کی برانچ ہم نے اوپن کی تھی تو اس نے ریکارڈ بزنس کیے اس میں ہم نے لوگوں کو میاری اشیاء دی اور ایک برینڈڈ اشیاء جو ہے نا وہ مارکیٹ سے ہٹ کر کمپیرٹیب لی بہت ہی سستے ریٹوں پر جو ہے نا ہم نے پروائیڈ کی اور آج ہم مختلف شہروں میں برانچز کھولتے کھولتے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ڈسکا برانچ میں بھی ہم اس خدمت کے سفر کو جاری رکھیں سر آپ نے بہت ہی کم ٹائم پر جو ہے نا یہ بلندیوں کو سمیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیشن جو ہمارے چیف اگزیکٹیو ہیں وسیم الیکٹرونکس کے وہ ہے محمد حالد وسیم ایڈوکیٹ وہ کام جو ہے نا وہ ایک پیشن کے طور پر کرتے ہیں ان کا جو مشن ہے وہ اس مشن میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ میں کام سے زیادہ ارننگ سے زیادہ پبلک عوام ان کی زیادہ سے زیادہ چھوٹے سے ریسورسز میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کی خدمت کر سکے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وسیم الیکٹرونکس دوسرے الیکٹرونکس سے منفرد ادارہ ہے اور اس کی منفرد حصیت ہے یہ تقریباً دوسرے اداروں سے اس کا پرافٹ کم ہے اور یہ سستی اشیاء لوگوں کو فراہم کرنے میں یہ مدد کرے گا اور انشاءاللہ یہ جہیز پیکج بھی دیں گے اور یہ اس میں بھی جو ہے نا تعاون کریں گے اور لوگوں کو عام روٹین سے سستہ پیکج ادھر سے ملے گا غریب عوام کے لیے جو ہے نا وہ سستہ پیکج تیار کیا جائے گا جو تقریباً نو پرافٹ نو لاس پہ جو آنا چلے گا جہیز پہ کے جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ نو پرافٹ دو لاس پہ چلے گا اور یہ غریب عوام کی ایک بہت بڑی منفرد خدمت ہوگی کیا آپ نے یہ آپ کو لاتا ہے کہ آپ یہ اگر سکتے ہیں غریب عوام کے لیے یہ پیکج انشاءاللہ ضرور جب انسان کرنے پہ آئے تو کیا نہیں ہو سکتا اس میں سب کچھ ہوگا اس میں غریب عوام کا جو ہے نا اس میں غریب عوام کی دعائیں ساتھ شامل حال ہیں اس لیے یہ جلدی سے ترقی کر رہا ہے اور سپیشلی حالل وسیم صاحب کو مبارک بات اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایکچولی جو ویجن ہوتا ہے نا جو لیڈرشپ ہے مقصد ہے کہ پاکستان میں ایک نیا انہوں نے ٹرنڈ نیا ٹرنڈ دی ہے جو الیکٹونکس کی دنیا میں ہے کہ لوگوں کے لیے ہر غریب سے غریب بندے کی رسائی تک ہو کہ ہر گھر میں ایک چیز پہنچے اور اچھے میاری ریٹوں میں پہنچے اور دوسری بات ہے کہ جس طرح یہ چین آگے بڑھ رہی ہے جاپ اپرچونٹس سے بھی مل رہی ہیں جو بے روزگار یوت ہماری ہے پڑے لکھے بچے ہیں ان کے لیے جاپس کریئٹ ہو رہی ہیں تو اٹسا ویری گوڈ ویری گوڈ پازیٹیو اور میری دعا ہے کہ یہ دن دگنی راج چگنی ترقی کریں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیو جنریشنی اس میں سب سب ہو جائے ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی جو میند کرتے ہیں کمیٹمنٹ ہے اپنے کام سے تو ہنڈر پرسنٹ ہوں گی اور میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں یہ چین انٹرنیشنل لیول تک جائے میری یہ دعا ہے اور ہمارے مولا کا نام روشن ہو اور ماشاءاللہ اب سیم ایلیکٹرانیکس نے جو جو اپنا نیا بزنس شروع کیا ہے خالت صاحب کا ویسے تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بہت ان کا ہاؤسنگ میں بھی کانٹری بوچن ہے بزنس مین میں بھی ہے ایگری کلچر میں بھی ہے اور یہ ان کا جو ایلیکٹرانیکس میں جو نیا ایرہ آف بزنس شروع کیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے وار فوٹنگ پہ اور اس کو مارڈریٹ لائن پہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور صرف سینٹیفیک طریقے سے وہ چاہت رہے ہیں اور وہ آپ نے ہٹ کے اس میں جو انہوں نے نئی جدت دی ہے آپ نے برینڈ نیم بہت اچھا بنایا ہے نمبر دو یہ جب یہ ہماری برانچیں کھلیں گی اور لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا اور لوگوں کا ایمیج بنے گا اور پاکستان کا بھی نام روشن ہوگا اور ان کا علاقے کے لیے بہت فیدہ مند ہے اور چیزوں کا اکانومی میں بہتری آئے گی اور اس طرح یہ ماشاءاللہ ان کا جو کانٹری بوشن ہے پاکستان نیشن میں بھی بہت زیادہ ہے وسیم الیکٹرانکیس سے پہلے تین برانچیں اوپن ہو چکی ہیں اگو کی سنبڑے آل ریلوے روڈ ہے سیالکوٹ میں یہ چوتھی برانچ ہے اس کے سر غریب عوام اللہ کے لیے وسیم الیکٹرانکس کی کیا حضمات ہے غریب عوام کے لیے بہت اچھی خدمات ہیں ان کی ان کو روزگویر ملتا ہے تو اور سابق سے بہت لوگوں کو ضروریات زندگی کی شاہ سستے داموں میں اپنے علاقے میں پہنچ رہی ہیں یعنی کیا آپ نے ہی پورا پلازہ جو وہ وسیم الیکٹرانکس کے لیے بنا رہے ہیں نہیں وسیم الیکٹرانکس کے نہیں اور بھی برانٹ ادھر آئیں گے مختلے برانٹ ایک چھتے کے تلے ساری ضروریات پوری ہوں گے انشاءاللہ میں مشورہ کیا کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے ایک بیڑ چار چل رہی تھی اس کو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس میں تھوڑا سا استعمال ہو رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک کاروبری شخصیت عدیل مجید جو ہیں وہ موجود ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت ملکی معیشت اور تاجر برادری کو درپیش مشکلات کا جو سامن ہے اس کا کیا حال لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم ملکی حالات ٹھیک نہیں نظر آ رہے جو جس کی بڑی وجہ گورنمنٹ کا کانفیڈنس نہ دینا ہے تاجروں کو تو بظاہر ایکنومک انڈیکیٹر جو ہیں ہماری معیشت کے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن گورنمنٹ بار 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 تاجروں کو کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ ہان قریب آپ کو ایک اچھا ایکنومک انوائرمنٹ پروائیڈ کریں گے لیکن بہر صورت اس ٹائم ہم تاجروں کو بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں جس کی بڑی وجہ یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا ان ایکسپیرینس ہے جو ہمیں جو ہے نا ایک بند گلی میں بند کر دیا انہوں نے ایک اور کاروباری شخصیت گجرہ والا سے موجود ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے میں اسلام علیکم صاحب سے پہلے میں آج بہت خوش ہوں وسیم الیکٹرنونس کی طرف سے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی کاشف انہوں نے کی ہے کہ آج جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے بھی لیے اور جو ادھر غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ان کے لیے یہ سسٹم شروع کیا ہے یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور میں دل سے ان کو دعائیں دے رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے تو ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہوتو کی صحیح سے اور یقین کہ نے اتنا پازٹیف رسپانس آیا کہ ہم نے اسی دن فیصلہ کر دیا ایک دن کے بعد ہم نے اس کو ایک چین سسٹم میں لے کے جانے ہیں اور آج اللہ کے خضل و کرم سے آئیے تقریباً یہ پانچ میں یا چھٹی برانچ دسکا میں شروع کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے جائیں گے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جس طرح سے یہ دسکا کے لوگوں نے ہمیں پیار محبت اور شفقت ہی ہیں یقین کریں رابطہ میں نے دیکھا ادھر کہ لوگ فیملیوں کے ساتھ ادھر آئے اور ہمارے شروعوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یعنی اتنا میں نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ دعائیں بھی دی ہم اور میں ایسے ہی آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح سے ہمیں اپنی محبت شفقت اور پیار سے نواز دے رہیں گے اور ہم سی ای او وسیم لکارنکس کو کہ انہوں نے اپنے بزنس کے لیے ایک بہترین جگہ کا اتخاب کیا یہ اس کارومار کے لیے بہترین جگہ ہے اور اس جگہ میں آپ نے بہترین کارومار چوائز کیا ہے میں آپ کو ڈسکا سی ملکم کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ جس نیت سے جس طریقے سے جس خواہش کے ساتھ بزنس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو روزگار دیں گے اور ایسے لوگ جو یک مجھ کسی چیز کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ان کے ساتھ اگر آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو میرا شیال ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سیاہ کورٹ سے اور اگرگوگی سے پڑھ کے یہ جو آپ کی برانچ ہے انشاءاللہ کامیاب ہوگی دن پر دن حاصل کرنے والے میرے انتہائی کے بھی محترم مکاری خالف مموز لکشمجی صاحب جناب آسف آسف آجو صاحب انتہائی فعل اور مجھے بڑا فخر ہے کہ دسٹا میں سے ایک نجوان کیادہ کھنٹی اور اس نے پورے پنجاب میں آپریشنات کا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر خباب جو میرے بھائی اسٹیج پر بیٹھے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو میری ٹیم جو میری فیملی اسیم نیٹرانٹس کو لوکل امپلائیس میں کہوں گا میری فیملی میمبر اور تمام مہمانوں کو اور اہلی انتصال کو پس رہا ہوں میں مقصد شباب کروں گا میں نے اور میرے بھائی میں جب یہ سسنہ شروع کیا تو ہم نے دو یا تین چیزیں احد کی کہ معاشرے میں جو صاف ہو رہا ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کمتا تھا وہ ہم نے نیونے کیا ہم نے اس کاروبار کو اس نیت سے شروع کیا اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سسرے میں ایسا صدقہ جاریہ بھی کریے ایسی خدمت کے لیے لوگوں کے جو لوگ مشکل میں بھی کام آئے اور لوگوں روزگار کے لیے بیسک کانسٹس ہم نے دونوں نے ڈرگ کیا کہ ہم پرانے بندے میکسینوں جو پندہ پرسنس لوگ ہم رکھیں گے جو نئے اللہ کے فضل سے ایک پرانچ میں چالی سے پچاس لوگ ہمارے ساتھ سام کر رہے ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے اس کی مثال جو صاحب نے نجوان لڑکے کھڑے ہیں سب یوں ہیں جو صاحب میرے دین پر ساتھ کہ معاشرے میں بڑا بڑا حال ہے معاشرے میں حالی ہے جو گورنمنٹ سیکٹر پر جاب نہیں ملنی لوگوں تو ہم نے اس کی کارے خیر میں ایک حصہ ڈالا اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ اللہ تعالی جب انسان کو اس زمین سے پیدا کرتا ہے تو معباب کے بعد دو چیزیں بڑی حمیت کی حامل ہوتی ہیں ایک استاد اور ایک عالم دین اور میں نے شروع سے یہ کہت کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے ٹیچر کو بھی ایک سپیکٹ دینی ہے اور میں نے اپنے عمل سے میری ٹیم نے اپنے عمل سے ٹیچر کو بھی کہ شعبے میں بڑا کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عالم دین کو تو معاشرے کی بڑی بدکسمتی ہے اتنی بدکسمتی ہے کہ ہم کسی کو برے نام سے پکارے ہیں تو کسی کہتے ہیں یہ فلاں محلوی ہو گیا فلاں یہ ہو گیا بیسک جو معاشرے میں کردار جو قومیں بنتی ہیں وہ استادوں سے بنتی ہیں مجھے بڑے فخر ہے کاری صاحب مجھے کل میں کہہ رہے سے کہ تمام مرانچوں کا مجھے میرے سے افتار کرانا ہے تو میں نے کہا نہیں آپ کو ایک سصح شروع کر رہا ہوں کہ عالم دین کی رسپیکٹ کس طرح ہونی چاہیے ہم اپنے اپنی دمین میں رہتے ہوئے اپنے اپنے دارہ کار میں رہتے ہوئے ہم سب ساتھی سب دوستوں پہ چاہیے کہ معاشرے کی بیتری کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایسا کردار روح دا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زندگی یہ سانچ امانت ہے اور اس امانت تو مانت کو برکرار رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام دور معاشرے میں کرنا چاہیے جس سے اچھائی کا پہلوب ہو جس سے بہتری کا پہلوب ہو تو میں نے جب میں اور بھائی شبوں سے مصابق آئے پٹی صاحب کے پاس تو یہاں بڑا بڑا آلسان ہے پٹی صاحب کو کہا میں نے کہا میں بھی آپ نے بھی کیونکہ میری فینڈ بھی دیئے سکیٹ میں بھی کام کرتا ہوں مجھے بھی بڑا شوق ہے نئی بیلڈن پڑھانے اور اس طرح کام تو میں نے بڑی صاحب کہ آپ نے دسکا میں ایک نئی چیز دیئے اور اس کو کام پڑھانے میں کہ پورے بجاب میں میں گھوٹم کیونکہ سچ کی ہے اس طرح شروع میں شالکر میں بڑا ہماری خواہش سے اور ہم نے ایک آئیڈیل ریوی روی پر بنایا اور اللہ کا قرم ہے لوگوں اتنی محبت دیں اتنی محبت دیں آج مجھے لگتا دسکا والا ہی میرا دوسرا گھر ہے یہ سب سامنے بیٹھ رہے ہیں انہوں نے بھی اتنی محبت دینی ہے اتنا انہوں نے میرے ساتھ تامن کرنی جس بات سامن کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ جو کالے روڈ پیان دسکا ہے اب یہ سیٹی بیل بور ہے تو ہم نے بھی کوشش کی ہے اس نزمن کو کر اللہ کی دیوئی طرق سے کہ آپ کے علاقے میں ایک اچھا انسی جون دے لیے اور اس میں ہم خوشی کی ہے اس کو قوم یا مولا کریم اپنی فضل وکرم سے ہم سارے بھائیوں کے جمعی امور میں محمد خالد وصیم سید ان کے سارے امور میں رجل میں مال میں جان میں اولاد تین دنیا میں ان کے جمعی شبہ جات شبہ آئے زندگی سارے امور میں خاص حرکتیں عطا فرما مولا کریم اپنے خزانوں سے اس کے حلات اس کے وسیع اس کے کریمانہ عطا فرما مولا کریم کیوں رزق عطا فرما اسی اپنی پسند زیدی کی جبوں میں خرد کی توقیق عطا فرما مولا کریم دنیا میں اہتر فرما ہمارا دین ہی اہتر فرما مولا کریم کو ہمارے والدین خالص ہے سارے بھائیوں کے جو دنیا سے جا چکی ہیں مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم بھائی گانے بھائی نشرو کو ہمارے سب کا جاریہ پنا اس جگہ کی ادر خاص رحمت کا نزول فرما زمینی آسمانی حوادث سے محفوظ فرما ملک پاکستان کو ترقی اور عرود عدا فرما اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما یہود و حرود کے شخص سے عادت فرما امت مسلمہ کو وقار عزت اور اسلام کو غلب اور نظام مصطفیٰ کا نفات ملک پاکستان نے فرما مولے کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کو سمجھ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آج جو خالص صاحب نے اپنے رزق حلال کے حصول کے لیے تیرے محبوب علیہ السلام کے نام سے حضور کی عظمت کی ازار کے لیے محبوب ملاد کا احتمام کیا مولے کریم ان کے سارے اندور میں اس محبوب ملاد کا مزید برکتی عطا فرما جی اسلام علیکم اس وقت ہم ڈسکا وسیم الیکٹرونکس کی افتتہ ہی تقریب کے موقع پر موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ اس کے جو آنر محترم خالد وسیم صاحب اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت خوشی کے کن لمحات کو کس انداز میں محسوس کر رہے ہیں اور اس موقع پر اپنے کارکنان کے نم کیا پیغام دینا بسم اللہ رحمہ سب سے پہلے تو میں رب العزت کا شروع پیدار ہوں اس کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جن کی دین میں اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنی خوش کی امت میں میرا جو کانسپٹ تھا میرا اور شما صاحب کا وہ تھے کہ ہم ایک فیملی کی طرح ایک بزنس کو شروع کر ہیں یہ میرے کھڑے ہیں میرے کمانڈر بھی ہیں جرنیل بھی ہیں میری فیملی میمبر بھی ہیں اور انہی ہی کی وجہ سے ہم نے اس کو برینڈ بنانا ہے اور اللہ کے فضل سے برینڈ ہے آج ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ سمجھا جا رہا ہے بڑے شارٹ ٹائم جو بیسک کانسپٹ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے اور اس کے جو معاملات ہیں اس کی خوشحالی کے لیے اس کی ملازموں کے لیے اس کی جو معاشی بہالی ہے ملک میں اس کی بہتری کے لیے ہم سب نے میری میری ٹیم نے اس انسٹیٹیوٹ نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اللہ کی مخلوق کے لیے ہم بہتری کے سال پیدا کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت جو ہے اس کے پیچھے کامیابی کا راز کیا ہے اس میں سفر بڑا لنبا ہے چار ماہ نظر آپ کو آرہے ہیں یہ سفر بہت لنبا ہے یہ سمجھے کہ میری پیٹی کے لائف میں 32 سال ہوئے مجھے سٹرکل کرتے ہو شمو صاحب میرے ساتھ ہیں انہوں نے 22 سال اس فیل میں دارے ہماری کری بیلٹی ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ دونوں پہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اپنا میربانی سے کہ ہمارے پاس کری جب یہ خوشحال ہو جائیں گے یہ سب برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ سے جو ان کے پارٹنر ہیں شمس صاحب وہ بھی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے کہ وہ اس موقع پر کیا کہنا چاہئے میں تو سب سے پہلے اپنے رب العزت کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ ان کے توسط سے اور اس کے بعد ہماری ٹیم جو بہت ہارڈ ورکر ہے یقین کریں یہ سارا ہماری ٹیم کی وجہ سے ہی ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے کبھی کوئی آر محسوس نہیں کی یہ سب انہی کی بدولت اور اللہ کا کرم فضلہ ہے کہ ہم یہ شارٹ ٹائم میں اس مقام پہ پہنچ ہیں بہت شکر جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم جب کسی منزل پہ پہنچ ہے تو اس کے پیچھے جو کامیاب ورکر ہوتے ہیں ان کا ایک ہاتھ ہوتا ہے اور یہ ایک حدیث کا مجموع ہے جو ان کا سمر بھی مل رہے کہ آج گو کی سیال کوٹ اور سمر کے بعد یہ دسکا کے اندر بھی ایک بڑی برانچ کا افتدا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں الحمدلللہ اور یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر ان کے ورکر ایک فیملی کی طرح جس طرح انہوں نے ان کو ساتھ رکھا ہویا پوشوں کی رہنمائی ہے اور ان کے گھروں تک ان کی بیٹیوں کو باعزت طریقے سے اپنے مستقبل کی طرف رواہ دماء کرنا ہے تو اللہ ان کی کامیابی آسانیاں اس کے اندر پیدا کر دے اور اللہ تعالی ان کے معاملات میں مزید بہتری پیدا کر دے اس وقت میرے ساتھ سابزادے ہیں وہ بھی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں جی جی میں سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا اس نئی برانچ پر اور اس کے علاوہ ہم ایک فیملی ہے ٹھیک ہے فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں اور فیملی کی طرح رہیں برانچ ہوں گے اس کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ برانچ بنائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہو وہ ایک عالم دین جو ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں جو خالص صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست بھی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالت کا ازار بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق علال کا معنی ہے تو ہمارے دین میں بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں جتنے علال کے سورس ہیں وہ دین میں پہلے سے وہ ڈیفائن ہیں اور ڈیسائیڈ ہیں اور اسی میں اگر خدمت خلق کا بھی جذبہ ہو تو اس میں رزق علال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبادت بن جائے گا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالد صاحب کے سارے عمور میں برکتیں عطا فرمائے کسی موقعہ میں یا ہوں گا دعا خیر کریں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلی اللہ سیدنا عمرہیم وعلی سیدنا عمرہیم اینکا حمید مجید مولے کریم ہم سب کے سارے عمور میں سارے بھائیوں کے رزق حلال میں خصوصا خالد صاحب کے رزق حلال میں برکتیں غصتیں عطا فرمائے مولے کریم جو رزق اپنے خزانوں سے عطا فرمائے اسے اپنے پسند کی جگہ پر خرج کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے ذمہ جتنے ہمارے والدین اقارب کے اور مخلوق کے حقوق ہیں اور تیرے حقوق ہیں مولے کریم ان کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے مولے کریم ہمیں دنیا میں مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما اپنے خزانوں سے ہماری ساری ضروریات پوری فرما صلی اللہ علیہ وسلم